درگاہ سید مقصود علی شاہ فٹ دور جہاں پر اس وقت موجود ہے وہاں پر آ گئی تھی اس بارے میں حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا درگاہ سید مقصود علی شاہ پر تو جناب آج چلتے ہیں درگاہ سید مقصود علی شاہ پر درگاہ سید مقصود علی شاہ درگاہ سید مقصود علی شاہ جو کہ روڑی کے قریب یعنی روڑی بائی پاس پر موجود اروڑ یونیورسٹی کے بلکل سامنے موجود ہے ہائیوے روڑ سے اتنا زیادہ دور یہ درگاہ نہیں اور وہاں سے ہی درگاہ کا نظارہ بھی ہم کر سکتے ہیں تقریباً پانچ منٹ کا راستہ ہے ہائیوے روڑ سے اتر کر ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں روڑ سے آگے ایک کچھی سڑک بنی ہوئی ہے جو کہ سیدھی درگاہ کی طرف جا رہی ہے راستہ پتھری لاحے کچھ اور درگاہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بنی ہوئی ہے ہم نے آنے کے لیے آج شام کا وقت جوس کیا تھا لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ہم بہت دیر سے آئے ہیں لیکن اس شام کے وقت ایک اور خوبصورت نظارہ وہاں پر تھا راستہ تھوڑا سا خراب بھی ہے اور کہیں پر تھوڑا سا ٹھیک بھی ہے بس آہستہ آہستہ ایسی راستے پہ چلتے ہوئے ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں دوستو درگاہ پر جانے کے لیے دو راستے ہیں ایک تو یہ راستہ جس پر ہم سفر اس وقت کر رہے ہیں جو کہ سیدھا درگاہ تک جاتا ہے اور آپ اپنی گاڑی پر وہاں تک جا سکتے ہیں دوسرا راستہ درگاہ کی دوسری طرف سے ہے دونوں راستے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا سفر کا فاصلہ ہے اور دونوں راستوں میں تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے راستے سے کافی سیڑیاں بنی ہوئی ہیں جن پر چڑھ کر آپ اوپر درگاہ تک پہنچ سکتے ہیں وہ پرانا راستہ ہے اور یہ نیا راستہ ہے یہاں پر پہنچنے کے بعد ہمیں یہ محسس ہوا کہ شاید ہم درگاہ کے راستے پر نہیں ہیں اور شاید ہم کہیں بھٹک رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ واقعی ہم درگاہ کے ہی راستے پر ہیں اصل میں یہاں سے درگاہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پریشان ہوئے اور ایک بار پھر ہم اپنے راستے پر چل دئیے اور اس طرح ہم پہاڑی پر اوپر چڑھتے گئے اور ایک بار پھر ہمیں درگاہ نظر آنے لگی یہ راستہ سیدھا درگاہ تک تو جاتا ہے لیکن اگر آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو گاڑی دور ہی کھڑی کرنی پڑے گی اور یہاں سے آپ کو پیدر جانا پڑے گا لیکن اگر آپ کی گاڑی اچھی ہے تو یہاں سے بھی آپ اپنی گاڑی پر ہی اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے پھر ہمیں آگے پیدل جانا پڑا ہوگے جی کافی راستہ ہم تھے کر کے آئے ہیں اور یہاں سے ہم تھوڑا سا پیدل چلتے ہیں اوپر موسیقی 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 ان سیڑھیوں پر چڑھ کر ہم اوپر درگاہ کے سہن تک آخر پہنچ گئے موسیقی اور پھر ہم چل دئیے درگاہ کی دروازے کی طرف موسیقی موسیقی درگاہ پر اتنے زیادہ لوگ اس وقت موجود نہیں تھے معلوم کرنے پہ پتا چلا کہ پورا دن یہاں پر بہت رش ہوتا ہے لیکن شام کے وقت کے بعد یہ درگاہ بند کر دی جاتی ہے موسیقی رشنہ ہونے کی وجہ سے درگاہ پر ایک سکون تھا اور پر سکون ماحول میں ہمیں بھی بہت ہی اچھا محسوس ہوا مزار اندر سے بہت اچھے طریقے سے سجائی ہوئی تھی موسیقی 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 مزار پر حاضری دینے کے بعد ہم باہر سہن میں نکل آئے سہن میں ایک بہت خوبصورت سا نظارہ تھا موسیقی موسیقی سہن کے ایک طرف سے پورے روڑی شہر کا نظارہ ہوتا ہے اور دور سے آپ سکھر شہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں موسیقی یہ مزار کا دوسری طرف کا راستہ ہے یہاں سے یہ جو سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں یہ بالکل ہی نیچے تک جاتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس مزار تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں ایک تو وہ جس راستے سے ہم آئے تھے دوسرا یہ راستہ اس راستے میں نیچے سے لے کر اوپر تک سیڑھیاں ہیں آپ گاڑی نیچے کھڑی کریں گے اور اس کے بعد سیڑھیوں سے اوپر تک آئیں گے لیکن وہ جو دوسرا راستہ ہے جس راستے سے ہم آئے تھے اس میں ہم گاڑی اوپر تک لے کے آئے تھے اس کے بعد ہم نے وہاں پر موجود ایک خادم سے رابطہ کیا جو کہ ہمیں اس جگہ پر لے کے گیا جس کا نام قبا تھا ان کے کہنے کے مطابق کہ پہلے مزار اس جگہ پر موجود تھا انہوں نے مزید بتایا کہ ایک ہندو شخص تھا جس نے اس مزار کی تعمیر کروائی تھی اور وہ ہندو جس کی دعا یہاں پر قبول ہوئی تھی اس کے بدلے میں اس مزار کی وہ تعمیر کروا رہا تھا تو رات کو خواب میں ایک شخص آیا اور انہوں نے اس ہندو سے کہا کہ جب مزار کمپلیٹ ہو جائے تو اس کا حساب کتاب مت کرنا کہ کتنا خرچہ آیا لیکن اس ہندو نے وہی غلطی کر دی اور رات کے وقت حساب کتاب کرنے لگا کہ مزار پر کتنا خرچہ آ گیا ہے اس کے بعد جب وہ سو گیا تو ایک شخص پر خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ حساب کتاب مت کرنا اور اس کے بعد جب وہ صبح اٹھا تو یہاں پر مزار موجود ہی نہیں تھا بلکہ اس دیوار کی دوسری جانب باہر کی طرف وہ مزار موجود تھا جو کہ آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے اور ایک نئی تعمیر اور ایک نئی درگاہ بنی ہوئی ہے وہاں پر اس شخص نے ہمیں کچھ اور کسے بھی سنائے اس درگاہ کے بارے میں اور اس کے بعد رات بہت ہو گئی تھی اور ہم نے بھی واپس جانے کا فیصلہ کیا دوستو اگر آج کی اس پریچل جنرلی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ